پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام کوئی خبر پہنچائی جارہے کہ مولا ایک خارجی ہے اور وہ مولا کائنات کے مغلظات بک رہا ہے سب بشتم کر رہا ہے مولا کی شان میں تو مولا نے کہا کہ اسے بلاؤ اس کو قائل کر دوں ابھی یہ ہے اخلاق چاہتے تو پلٹ کے جواب دیتے لیکن آل محمد کا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے کہ دشمن جو ہے وہ پست کردار کا ہے نا کیا ہے آل محمد کا دشمن پست کردار کا ہے زنیل اخلاق ہے اس کا یہی وجہ ہے کہ وہ آل محمد پہ سب بشتم کر رہا ہے آلہ کردار کا ہوتا تو آل محمد کی بارگاہ میں آ جاتا اور نا فہمی کج فہمی لا علمی کی وجہ سے جن لوگوں نے آل محمد پر سب بشتم کیا جب انہیں معلوم ہو گیا حقیقت آل محمد کیا ہے آگے در آل محمد پر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد فرمائے اسے بلاؤ وہ شخص آیا اور کہا کہ تُو میرے جد مولا کائنات کی متعلق کیا کہتا ہے میں نے سنایا تو ایسے ایسے باتیں کرتا ہے کہا ہاں آپ کے جد دین سے نکل گئے یہ خارجیوں کی ہی قیدہ ہے کہ علی نے کفر کیا دین سے نکل گئے عالم اسلام میں سب سے پہلا فتنہ کفر کا تکفیری فتنہ یہ جتنے عالم اسلام میں جتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ہمارے مرجانے کیا کبھی کسی کو کافر کہا کہ فلاں فرقے والا کافر ہے نہیں فتوہ یہ سادر کیا کہ برادران اہل سنت کو اپنا بھائی نہیں بلکہ اپنی نفس و جان سمجھو یہ ہے عالی کردار یہ کردار عال محمد ہے جو مراجع کرام کی صیرتوں میں چھلک رہا ہے کہ ان کو اپنا بھائی نہیں ان کو اپنا نفس اپنی جان سمجھو اور یہی کردار ہونا چاہیے عزیز عالی کرامی تو فرمایا کہ اسے بلا وہ شخص آیا پانچ امام نے فرمایا کہ تُو میرے جد کو کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ آپ کے جد تو فیصلہ حکمین کے بعد نعوذ باللہ منزالی کافر ہو گئے اچھا یہ بتا کہ قرآن میں میرے جد کے متعلق کیا ہے یہ آیت نہیں ہے مئی شری نفس حبتغام ارضات اللہ وَمِنَ النَّاسِ مئی شری نفس حبتغام ارضات اللہ انسانوں میں سے ایسا بھی شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے رب کے ہاتھوں بیچ دیا کہا تو کہا یہ بتا اللہ علم الغیب ہے کہ نہیں کہا اللہ علم الغیب ہے تو کہا جب اللہ علم الغیب ہے تو اللہ کے نہیں معلوم تھا کہ فیصلہ حکمین کے بعد علی کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ چھپ جواب دے تو کہہ رہا ہے کہ علی فیصلہ حکمین کے بعد کافر ہو گئے اور اللہ علی کی شان میں کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں سے ایسا بھی ایک انسان ہے کہ شبہ حجرت اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی خریدنے کے لئے اپنے نفس کو اپنے رب کے ہاتھوں بیچ دیا اللہ نے اس کے نفس کو خرید لیا اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے تو اگر اللہ کو یہ معلوم تھا کہ فیصل حکمین کے بعد علی کافر ہو جائیں گے تو اللہ نے اپنی مرضی علی کو کیوں دے دی جو شکت کافر ہو جائے گا آئندہ زمانے میں اسے اللہ نے اپنی مرضی کیوں دے دی اب چھپ لا جواب کہ یہ بتا کہ واقع مباحلہ میں رسول اللہ نے علی کو اپنے نفس کی جگہ لیا کہ نہیں لیا کہاں ہاں لیا کہاں کیسے لے لیا کیا رسول کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو رسول اللہ نے علی کو اپنے نفس کی جگہ کیسے لے لیا کیا رسول کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فیصل حکمین کے بعد علی کافر ہو جائیں گے ایسے شخص کو کیسے اپنا نفس بنایا جو آئندہ زمانوں میں کافر ہو جائے گا لا جواب کہاں تیرا یہ عقیدہ اللہ کے علم غیب کی نفی کرتا ہے تیرا یہ عقیدہ کہنی فیصل حکمین کے بعد کافر ہو گئے تیرا یہ عقیدہ اللہ کے علم غیب کی نفی کرتا ہے اور اللہ کے ارادے پر بھی اعتراض کرتا ہے اور نبی پر بھی اعتراض کرتا ہے اگر تو ایمان بچانا چاہتا ہے تو خاردیت سے توبہ کرنے صلوات پڑھیں محمد وآلہ